کیا وشال بھاردواج کے بیٹے آسمان بھاردواج کی پہلی فلم بطور رائٹر ڈریکٹر کتے سنما گھروں میں اپنی دھاک جمع پائے گی ہلو فرنس نمسکار اور بلکم ٹو کو ملانٹ اوپیشل اس ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں فلم کتے کو جو آج سے سنما گھروں میں ریلیز ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہوں کتے جیسے انسانوں کی ایک بینک وین ہے جو کروڑوں روپے لے کر ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جا رہی ہے کسی کو بھنک پڑ جاتی ہے تو وہ ان پیسوں کو لوٹنے کی ترکیب سوچتا ہے آگے چل کے اور بھی کسی کو پتا چلتا ہے کہ اس وین میں کروڑوں روپے ہیں تو وہ بھی ان پیسوں کو لوٹنے کی پلان بناتے ہیں اور پلان ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں پھر آگے چل کے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے اور بھی کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس وین میں بہت سارے کروڑوں روپے ہیں بہت سارے پیسے ہیں تو وہ بھی پیسوں کو لوٹنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور جو بھی ان پیسوں کے پیچھے پڑے ہیں کروڑوں روپے کے پیچھے پڑے ہیں سب کا مقصد پیسے حاصل کرنا ہے لیکن الگ الگ وجہ سے یعنی کوئی کروڑوں روپے چاہتا ہے کسی کو ملتے بھی ہیں نہیں ملتے ہیں کس کو ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں یہ سب بتایا گیا ہے تو سارانچو یہ کہانی ہے آئیے سب سے پہلے ڈائیسیک کرتے ہیں یا انیلائز کرتے ہیں اس فلم کے سکرپ کو یعنی کتھا پت کتھا اور سموا دو کو سٹوری اور سکرین پر دونوں لکھے ہیں آسمان بھاردواج نے جو کی اس فلم کے ڈیبیو میکنگ ڈیریکٹر بھی ہے اور ایڈیشنل سکرین پلے ان کے پتا جی یعنی ویشال بھاردواج نے لکھے ہیں جو کی اس فلم کے ڈیالوگ رائٹر بھی ہے کہانی اچھی ہے of course it's one track only ایک ہی track پر چلتی ہے کہانی اس کے کبھی کبھار تھوڑی بوریت محسوس ہوتی ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بڑی کامپیکٹ کہانی ہے اور سکرین پلے بھی کافی فاس پیسٹ ہے آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو آسمان بھاردواج اور ویشال بھاردواج نے مل کے جو سکرین پلے لکھا ہے it is fast paced it doesn't give time to the audience to think and بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں in fact سکرین پلے کا and film کے narration کا style ایسا ہے کہ کچھ incident ہو گیا ہے اس کے بعد واپس کہانی تھوڑی بیک جاتی ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ second party کب جوڑی اور پھر آگے بڑھتی ہے اور پھر واپس بیک جاتی ہے کہانی اور پھر پتا چلتا ہے کہ یہ تیسرا جو group ہے جو تیسری پارٹی ہے وہ کیسے جوڑ جاتے ہیں and then of course اند میں پتا چلتا ہے کہ یہ سب کیسے جوڑے ہوئے ہیں کیسے ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں کون کس کو ختم کرتا ہے یا کون اسکیپ کرتا ہے یہ سب بتایا گیا ہے تو اس طرح سکرین پلے back and forth back and forth کہانی back and forth back and forth جاتی ہے جو کہ interesting ہے شروع میں تھوڑا سا confusion ہوتا ہے لیکن not to fret because تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ اوہ اس پرکار کا narrative style ہے اس لئے دھیرے دھیرے ہمیں سب کچھ معلوم چلے گا اور آپ actually involved ہو جاتے ہیں اس guessing game میں and آپ کو دلچسپی ہونے لگتی ہے کہ اب آگے کیا یہ کیسے جوڑے ہوئے اچھا وہ جو آدمی بتایا تھا وہ اس plan کا حصہ ہے so it's interesting also ہاں climax جو ہے it could have been a little better وشال بھاردباج کے dialogues اچھے ہیں realistic ہیں ہاں گالی گالوج بہت ہے اور اس لئے family audiences کو تھوڑا اٹھپٹا لگے گا and بے شمار گالیاں جو لڑکیاں بھی بولتی ہیں عورتے بھی بولتی ہیں آدمی تو بولتے ہی ہیں تو اس لئے masses کے لئے dialogues بڑے اچھے ہیں لیکن family audiences and classes کو تھوڑا اٹھپٹا لگے گا تو یہ تو ہی بات کرتی آئیے آپ ایک نظر آتے ہیں actors کے performances پر ارجن کپور نے بطور police officer گوپال اچھا کام کیا ہے he is convincing and مزا آتا ہے انہیں دیکھ کے police officer پمی کی بھومکہ میں طبو نے بھی بہترین کام کیا ہے and in fact وہ جس پرکار سے گالیاں بولتی ہیں with such flourish آپ کو مزا آتا ہے police officer پاجی کی بھومکہ میں کمد مشرا is fantastic very good and very natural performance لبلی کی بھومکہ میں رادی کا مدان نے بھی کام اچھا کیا ہے شادل بھاردواج جو ڈینی دانڈے کر بنے ہیں he lends good support and کونکونا سین شرما لکشمی کے رول میں she is good نسیدن شاہ جو ناراین کھوبرے بنے ہیں he has a brief role لیکن of course ان کا screen presence تو ہے ہی آشیش ویدیارتی in the role of Harry also has a brief role لیکن he makes his presence amply felt سورتی کی بھومکہ میں جے افادیہ is good and Vijayan Kohli the role of Mamu makes his presence felt of course ان کے علاوہ بہت سارے اور بھی کردار ہیں بہت سارے اور بھی actors ہیں and سب نے اپنا اپنا کام صحیح انداز میں کیا ہے اور ایکٹرز کے performances کے بعد اب ایک نظر ڈالیں گے direction اور technical aspects پر آسمان بھاردواج کے نیردیشن میں یہ فلم بنی ہے اور کہنا پڑے گا کہ انہیں اپنا کام آتا ہے ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پرسٹ آم ڈیریکٹر ہے because he's in complete command ایک تو ایکٹر سے کام بہت اچھا لیا ہے and secondly ان کا narrative style difficult ہے mind you back and forth back and forth لیکن بہت اچھے سے انہوں نے اس فلم کو narrate کیا ہے so definitely he's a director to watch out for فلم میں سنگیت اور background music دونوں بھیشال بھاردواج کے ہیں گانے superhead نہیں ہیں لیکن جب بھی گانے آتے ہیں فلم میں اچھا لگتا ہے اور background music میں وہ Danton and جو ان کی پچھلی فلم کا music انہوں نے use کیا ہے that has been used to great advantage لیرکس یعنی گانوں کے بول گلزار اور فیز احمد پیز کے ہے جو کی وزندار ہے فارہات احمد دہلوی کی cinematography بہت ہی اچھی ہے action scenes have been choreographed by Harpal Singh and Anton Moon and وہ سنارے action scenes بہت thrilling ہے بہت exciting ہے production designing is by سبرتہ چکربارتی and Amit Ray and that is of a very good standard اور اے سیکر پرسات کی editing بہت شاپ ہے بہت crisp ہے تو overall کتے ایک well written well narrated and well enacted film ہے لیکن of course it has limitations یہ multiplexes میں اچھا business کرے گی and front benches کو اس film میں زیادہ مزہ آئے گا لیکن overall it is a class film family audiences آپ strike out ہی کر سکتے ہیں so its business will be limited لیکن اس film کو تعریف ضرور ملے گی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آج اس film کو opening بے حد کمزور ملی ہے تو دوستو کیسا لگا ہمارا review of کتے comment section میں جائیے اور اپنے comment ضرور post کیجئے اور اگر آپ نے بھی یہ film دیکھ ڈالی ہے تو ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو film کیسی لگی thank you شکریہ take very good care of yourselves see you soon